بسم اللہ الرحمن الرحیم بھیڑیا جیسا خونکوار بننے سے بہتر ہے بھیڑیا جیسا نسلی ہونا بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جو اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یہ ایک غیرتمند جانور ہے اسی لیے تر اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں بھیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی نہیں سمجھوتا کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا بلکہ جس دن پکڑا جاتا ہے اس وقت سے خوراک لینا بند کر دیتا ہے اس لیے اس کو کبھی بھی آپ چڑیا گھر یا پھر سرکس میں نہیں دیکھ پاتے اس کے مقابلے میں شیر، چیتا، مغرماج اور ہاتھی سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور نہ ہی بھیڑیا محرم مونس والدہ بہن پر چھانکتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بلکل مختلف بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کی پہچان رکھتا ہے اور بری نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق نہیں قائم کرتا اسی طرح مونس یعنی اس کی شریک حیات بھیڑیا کے ساتھ اسی طرح وفاداری نبھاتی ہے بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماں کھڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے بھیڑیے کو عربی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے والدین بھوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے اس لئے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خون خوار بننے سے بہتر ہے بھیڑیے جیسا نسلی ہونا آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جانل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ آپ ضائع ہو سکے بہت شکریہ